بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اس وقت کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ مشرق بستا کے دو روایتی حریف سعودی عرب اور ایران ان کے وزرائے خارجہ کے درمیان پہلی بازدابتہ ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ ملاقات کہاں اور کس مقام پر ہونے جا رہی ہے تمام تر تفصیلات اس وقت مندرے ہم پر آ چکی ہیں گزشتہ ہفتے میں مختلف ویڈیوز میں آپ کے سامنے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ملاقات کا مقام جو ہے وہ تہہ کیا جاننا ہے اور جو تیسری امپورٹنٹ فون کال ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کی گئی تھی کچھ روز قبل اس میں یہ مقام جو ہے وہ فائنل لائس ہوا تھا اب اس ملاقات سے پہلے اس عرصے میں کتنی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ وقت ہے جب ملاقات ہوگی ایک ایسی لوکیشن پر یہ ملاقات ہوگی جہاں سے مغربی دنیا کو ایک اور سخت میسیجنگ ہوگی اس پورے کھیل کا ایک بہت بڑا وینر ایک ایسی طاقت ہے جو کہ امریکہ کو ایک آنکھ نہیں باہ رہا آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بھیل آئیکن پر بکلی کیجئے تاگہ اپنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سات دسمبر دوہزار بائیس آپ کو یاد ہوگا چین کے صدر شی جنگ پنگ سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے اور وہاں پر جو گلف کوپریشن کونسل کے تمام نمائندگان تھے جو گلف عرب ورلڈ کے کنٹریز ہیں ان کے رہنماء موجود تھے مسکت اور مان سے لے کر یو ای اور یہ دیگر جو بھی ممالک ہیں سعودی عرب کی اتحادی ان کے رہنماء موجود تھے وہاں پر ایک چائنہ عرب سمٹ ہوا تھا اور وہاں پر بہت ساری چیزیں تیہ ہوئی تھی میڈلی اس کی حوالے سے اور محمد بن سلمان بارہائی سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فیوچر اس میڈلی اسٹ تو اب جا کر یہ خبریں کنفرم ہو رہی ہے کہ وہی پر یہ پلان بنا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان چائنہ نے کس طرح سے میڈیشن کرنی ہے اور الٹیمیٹلی وہ میڈیشن آپ کو دس مارچ کے روز بیجنگ سے ہوتی ہوئی نظر آئی اور اب سیچویشن یہ ہے کہ ایران کے نیشنل سکیورٹی کے چیف خفیہ دورہ سعودی عرب کا کر چکے ہیں سعودی عقام سے ملاقاتیں کر چکے ہیں اور اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کی پہلی ون آن ون ملاقات ہونے جا رہی ہے اس وقت سعودی میڈیا اس چیز کی کنفرمیشن کر رہا ہے نامور سعودی اخبارات اس پر انیلائیسیس چھاپ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ چھے اپریل کے روز جمعات کے روز ایران اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ چین کے دارالحکمت بیجنگ میں ملاقات کرنے والے ہیں اس ملاقات کا ایجنڈا کسی حدہ کے سکت مندریاں پر آ چکا ہے اب یہ چھے اپریل کی تاریخ اگزشتہ تین روز پہلے جو ٹیلی فونی کنورسیشن ہوئی تھی ایرانی اور سعودی نظری خارجہ کے درمیان وہاں پر تاہ ہوئی تھی اس کی ڈیٹیلز میں آپ کی سامنے رکھوں گا اس وقت کے کیا ڈیٹیلز ہیں سعودی اخبارات کے مطابق یہ جو سب سے پہلا بڑائے راست رابطہ ہے سفارتی محاصل پر سعودیہ اور ایران کے درمیان یہ چین کے تعاون سے بیجنگ میں ہو رہا ہے اور اس تمام تر عالی ستائیس جو ملاقات ہے اس کے پیچھے وہ تین اہم فون کالز ہیں جو کہ دس مارسے آنورڈ آپ کو دیکھنے کو ملی سب سے پہلے سعودی وزیر خارجانے پھر ایرانی وزیر خارجانے اور پھر ایک اور کار ایرانی وزیر خارجانے کی اور اسی دوران جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ایران کے صدر ابراہیم گریسی کے جانب سے سعودی عرب کے بازشاہ شاہ سلمان کا وہ دعوت نامہ قبول کیا جانا ہے جس کی تستیق زشتہ روز ہوئی تھی اور اسی دوران ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں یہ بھی واضح ہوا کہ شنگائی کوپریشن آگنیزیشن اسیو کے اندر باقادہ طور پر سعودی عرب کو شامل کر لیا گیا اور یہ فیصلہ بھی ریاض کے اندر ساتھ دسمبر کو ہوا تھا اب بیجنگ کے اندر جو ملاقات ہونے جاری ہے اس میں دونوں ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ان تمام تر اگلے معاملات پر بات چیت ہونی ہے جس میں وہ تمام تر طریقہ کار شامل ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے اپنے ڈبلومائٹک میشنز کو کیسے اکٹیویٹ کرنا ہے جو سابق کا اگریمنٹس موجود ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ان پر ہم نے کام کیسے کرنا ہے جیسے کہ دو ہزار تین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اگریمنٹ جو کہ انویسمنٹ سے ریلیٹڈ ایک اگریمنٹ ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اب یہ جو میٹنگ ہے بیجنگ کے اندر اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ پرپس یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں یہاں پر تحریری صورت میں تہہ کی جانی ہے کہ دو طرفہ سوارتی تعلقات کی بحالی کے بعد اب ہمارے جو سفراں ہیں وہ ہم نے تائنات کر رہے ہیں ابتدائی طور پر وہ کس طرح سے کام کریں گی ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی اور ان کو کیسے پرفارم کرنا ہوگا یہ ان دونوں ممالک نے تیک کرنا اس سے پہلے اگر ہم نے دیکھا تو سعودی عرب اور ایران کے جو سفارتکار رہے سات سال پہلے تک تو وہ موجود تھے ایک دوسرے کی ممالک میں تو ان کے اوپر دونوں جانب سے کسی نہ کسی صورت میں عدم اعتماد تھا تحفظات تھے کہ سعودی عرب کے اندر ایرانی سفیر جو ہے وہ ایرانی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ مفادات کچھ سیاسی اور علاقائی اصل اور سوخ قائم کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں جو مذہبی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں اسی طرح کا کوئی تحفظ سعودی عرب کے سفیر کے بارے میں ایران کے اندر تھا اب اس سے رپورٹ یہ سامنے لیا ہے کہ یہ جو بیجنگ کا مقام رکھا گیا ہے سعودی عرب اور ایران کی ملاقات کا اس کا مقصد ایک بہت ہی مصبت ملاقات کو انعقاد کروانا ہے یعنی پہلے پیس اگریمنٹ جہا وہ بھی بیجنگ سے سائن ہوا اس کے انانوسمنٹ ہوئی اور اب بیسکلی سب سے ریلیونٹ اور سب سے مناسب جگہ ہے اس وقت سفارتی تعلقات کی بہلے کے بعد یہی مقام ہے یعنی بیجنگ یعنی ایک تیسری جگہ ظاہرہ کہ سعودی عرب کی دارالحکمت میں یا ایران کی دارالحکمت میں کسی بھی ایک گذرہ خارجہ کا جانا فیلال آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پریمیچور ہو سکتا ہے حالانکہ ایک دشتہ ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے انڈیکیٹ کرتے رہے کہ ایرانی ویر خارجہ سعودی رہاں جائیں گے لیکن اس ملاقات کے بعد پاسبلی وہ جائیں گے کیونکہ جو بھی اس حال سے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سفارتی تعلقات کی خرابی میں ایران کی جانب سے کچھ زیادہ ہی سخت لب واللہجہ تھا یعنی دوازہ رسولوں کے قطیف کے جا جیم زائرے شیح باکرن نمر کا مارا جانا اس کے بعد تہران میں سعودی امبسی پر زائرہ کی حملہ ہوا اس کے وجہ سے ایران کا جو وزن ہے وہ ذرا کم ہے سعودی عرب کا وزن زیادہ ہے ایران کو کچھ تھوڑا آگے بڑھ کر کرنا ہے اور ایران کی ویل بھی زیادہ ہے اس چیز کو بحال کرنے کے لئے تو اس لئے اب زائرہ کی یہ ملاقات یہاں پر ہوگی تو اس کے بعد زرانی وزنی خانجہ سعودی عرب کی دارل حکمت ریاب جائیں گے اور مورس پراببلی ابراہیم ریشی کے دورے سے پہلے چونکہ رمضان کے بعد اب اطلاعات ہیں کہ ہوگا اس کے بعد وہ جائیں گے تو اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ ساٹھ دنوں کے اندر کیونکہ اس پیس پروپوزل کے پر کام کرنے کا کہا گیا تھا جو کہ دس مارچ کے سامنے آتا سعودی عرب ساٹھ دنوں کے اندر ایک مصطبت پیشرف سامنے لائیں گے یہ تاہ ہوا تھا اور ابھی وہی ساٹھ دن چلنے جس میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے اور اس میں غیر علاقہی مداخلت کا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ بیجنگ میں بیٹھ کر سعودیہ اور ایران نے تیہ کر رکھا ہے اس وقت سب سے اہم جو مہائدے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جن کی بحالی کی بات ہوگی اس میں سیکیورٹی پر کوپریشن ہے اس میں ایکانمی تجارت سرمایہ کاری ٹکنالوجی سائنس کلچر سپورٹس اور یوت یہ وہ تمام طرح پہلو ہیں جن پر سب سے زیادہ بات ہونی ہے 6 اپریل کے روز بیجنگ میں اور ظاہر ہے کہ اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے حمراہ ایرانی وزیر خارجہ کے حمراہ بھی ایرانی وزیر خارجہ کے حمراہ بھی تو ہوگی لیکن جو وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہیں متوقع طور پر وہ بھی ہوں گی کچھ ڈاکومنٹس ایکسچینج ہوں گی اور ایک بہت ہی ٹھوس میسیجنگ ہوگی ایک بار پھر چائنہ سے وست کی جانے چین اس پورے ماحول میں ایک ون ون سیچوئیشن کی حیثیت میں دیکھا جا رہا ہے جہاں وہ میڈلی اس کے اندر پورے طرح سے پینٹریٹ کر چکا ہے بلٹن روڈ انیشیئیٹیو کی حیثیت میں سعودی عرب کے سیویلین نیوکلئر پروگرام بلسٹرک نیز آئل پروگرام ڈرونز پروگرام اور دیگر آم اکسپورٹس اور پھر کروڈ آئل کے ایمپورٹر کے طور پر سعودی عرب کا ٹرسٹ جیت چکا ہے تمہیں ایران کے ساتھ اس کا ٹونٹی فارف یئرز جو ایک سیکیورٹی اگریمنٹ ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگلی ویڈیو میں کمالکہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ